بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دو دی سٹیڈی آف ایم سیکیوز سٹیڈی آف ایم سیکیوز کے آج کے ایک نئے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا مرا جو سیشن ہے دیٹیز لونگیٹیوڈز اور لیٹیٹیوڈز آف پاکستان یعنی پاکستان کے ساتھ کون سے لونگیٹیوڈز یعنی طول بلد اور ارز بلد پاکستان کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں یہ فیگرز ہوتے ہیں ڈگریز ہوتے ہیں جو مختلف کنٹریز اور سیٹیز کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتے ہیں اور یہی اس ملک کے ایکزیک ٹائم اور لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں تو آج ہم پاکستان کے طول بلد اور ارز بلد کے حوالے سے پڑھیں گے طول بلد اور ارز بلد کے حوالے سے کچھ کچھ کو سمپلیفائی کریں گے اس کے جنرل کنسپٹ کو بھی اور پاکستان کے ساتھ سپیسیفیکلی جو فیگرز اور ڈگریز اسوسییٹڈ ہیں اگر آپ پاکستان کی ایکزیکٹ لوکیشن کو جاننا چاہے یا پاکستان کا سفر کرنا چاہے پاکستان کے کسی سہر کا سفر کرنا چاہے تو اسے کیسی سسٹم کے ضرورت ہوگی جس کی مدد سے وہ کلکولیٹ کر سکے کہ پاکستان کی ایکزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہے پاکستان کے مختلف سیٹیز کی لوکیشن کہاں پہ ہے اور وہاں پہ ٹائم کونسا ہے اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے exact location معلوم کرنے کے لئے time معلوم کرنے کے لئے دنیا میں ایک سسٹم رائچ ہے جس کی وجہ سے اس پوری دنیا کو مختلف lines میں divide کیا گیا ہے کچھ lines ہیں جو horizontal wise ہماری زمین کو divide کرتی ہیں اور کچھ lines ایسی ہیں جو ہماری زمین کو vertical wise divide کرتی ہیں اور یہ جو vertical اور horizontal wise جو lines ہماری زمین کو divide کرتی ہیں انہیں latitudes اور longitudes کہتے ہیں latitude کی بات کریں تو یہ east سے worst میں یہ واقعے ہوتے ہیں اور اس کا جو zero degree ہوتا ہے اسے equator کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے and equator is the line that divides our earth in two spheres one is the upper portion that is northern sphere or northern hemisphere and the other one which lies in the south of the equator or downward of the equator and this is called southern hemisphere شمالی کررہ earth یا جنوبی کررہ earth ہمارا جو ہے وہ equator کے وجہ سے بنتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو equator zero degree latitude کے اوپر واقع ہے اور اس کے ساتھ further آپ کو lines نظر آتی ہیں جو northward بھی اور southward بھی ہماری زمین کو divide کرتی ہیں مختلف numbers ان کے ساتھ associated ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 degrees 30 degrees then 60 degrees 90 degrees north اور اسی طرح کے numbers آپ کو یہاں پہ southward بھی نظر آتے ہیں تو یہ numbers اور degrees associated ہے ایکویٹر کے اور یہ ایکویٹر کے ساتھ ہمیں یہ بتانے میں مدد دیتے ہیں کہ کوئی جگہ یا کوئی location یا کوئی country ایکویٹر کے کتنے ڈگری north میں ہے یا کتنے ڈگری south میں ہے اس سے اس کی calculation کرنے میں مدد ملے گی اسی طرح اس پکچر میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو lines of longitudes نظر آتے ہیں جنہیں اردو میں طول بلد کہتے ہیں اور اس کی جو zero ڈگری ہے that is called prime meridian prime meridian ہماری زمین کے north سے یہ لے کر southward ہوتی ہے لیکن یہ ہماری زمین کو divide کس طرح کرتی ہے یہ ہماری زمین کو eastward اور worstward divide کرتی ہے ایک خطہ اسے بنتا ہے جسے eastern hemisphere کہتے ہیں جو کہ prime meridian کے east میں ہوتا ہے مشرقی طول بلد کہتے ہیں اور یہ بھلا اسہ جو ہے جو west میں ہوتا ہے اسے مغربی کریارز کہتے ہیں اس طرح equator ہماری زمین کو northern hemisphere اور southern hemisphere میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور similarly جو prime meridian ہے وہ ہماری زمین کو eastern hemisphere اور western hemisphere میں ڈیوائیڈ کرتی ہے اب equator اور prime meridian دونوں مل کر ہماری زمین کو four hemispheres میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب اگر ہم simplify کریں پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان اگر آپ دیکھیں تو equator کے north میں پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو اپنے numbers کے ساتھ ایکسر end لگا دیکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان equator کے north میں پایا جاتا ہے دوسری association پاکستان کی prime meridian کے والے سے ہے اور prime meridian کے context میں دیکھیں تو پاکستان eastern hemisphere میں آتا ہے اور ان numbers کے ساتھ جو پاکستان کے latitude اور longitude سے ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہ دو نمبر ہی استعمال ہوتے ہیں یعنی پاکستان eastern hemisphere میں اور northern hemisphere میں واقع ہے اور یہ جو number e اور n میڈی نوٹ ہوتے ہیں یہ basically پاکستان کی northern hemisphere میں اور eastern hemisphere میں پاکستان کی position کو ظاہر کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی context میں پاکستان کے longitudes کیا ہوتے ہیں this is the point جو کہ worst most میں ہے longitude whites اور this is the point جو کہ east most میں longitude whites ہے اور ان کے بیچ میں جو figures ہیں associated ہیں these are called longitudes اور ان کو ہم کے ساتھ ہم east longitude لگاتے ہیں یا اس کے ساتھ e لگاتے ہیں this is 60 degrees and 50 minutes یہ 60 degree اور 50 minutes ہے east سے لے کر اور یہاں کا جو figures بنتا ہے that is 77 degrees and 50 minutes اور یہاں پہ ہے east most میں تو پاکستان کہاں لائی کرتا ہے longitudes میں 60 degree 50 minutes to 77 degrees 50 minutes east of the prime meridian اور eastern hemisphere اسی طرح اگر پاکستان کی latitudes کی بات کریں تو پاکستان کی جو lines of latitudes جو پاکستان کو مختلف اس طرح divide کرتے ہیں یا پاکستان ماہ سے گزرتی ہیں تو اس میں سے ہم اس line کو count کریں گے جو کہ south most پاکستان کی اور north most میں ہے اور ان دو کے بیچ میں جو figures آتے ہیں latitudes کے ساتھ associated figure کہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس figure ہیں that is 23 this is the place یہ کیٹی بندر کا علاقہ ہے یہاں پہ کراچی کے ساتھ اور یہاں کا latitude ہے وہ 23 degree and 35 minutes north کے لاتا ہے اور یہاں کا جو north most میں ہے یہاں کا latitude ہے 37 degree and 05 minutes تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو northern hemisphere میں پاکستان کی جو position لائی کرتی ہے وہ 23 degree 35 minutes north سے لے کر 37 degrees 05 minutes north میں بائی جاتی ہے so this is the northern latitude of پاکستان اس پکچر میں آپ پاکستان کی longitudes اور latitudes کو اکٹھا دیکھ سکتے ہیں یہ بلا جو ہے آپ کی longitudes ہے اس پائنٹ سے لے کر اس پائنٹ تک اور یہ 60 degrees 50 minutes سے لے کر 70 degree 50 minutes تک ہے اور یہاں پہ آپ کے جو latitudes ہیں اس پائنٹ سے لے کر اس والے پائنٹ تک اور یہ 23 degree 35 minutes سے لے کر 37 degree 05 minutes تک ہے اب پاکستان کی کچھ major cities کے ساتھ جو longitudes و latitudes ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کی تو اسلام آباد کا جو latitudes that is 33 اور اس کا جو longitude وہ ہے 73 دہور کا جو latitudes 31 اور اس کا longitude that is 74 اس کے بعد ہم آتے ہیں جنہاں کریچی کی طرف کریچی کا جو latitudes that is 24 اور اس کا جو longitude this is 67 longitude اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کوئٹہ کی جانے اور کوئٹہ کا جو latitudes وہ 33 ڈگری ہے اور اس کا جو longitude ہے this is 66 longitude اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پشاور اور پشاور کا جو latitudes 34 latitudes کے اوپر ہے اور اس کا جو longitudes بنتا ہے that is 71 degree that comes to the end of this session آج کے session اپنے اختتام کو پہنچا مجھے یقین ہے کہ آپ کو longitudes latitudes اور پاکستان سے relevant اس کے جو degrees اور فگر سے آپ کو اچھی طرح understand ہوئے ہوں گے آج کی session سے آپ سے اجازت چاہوں گا thank you very much for watching اللہ پاکستان آپ